یہاں پہ آگے تو ویسے بھی دل گارڈین گارڈین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی جیبی سے پیسے پانی کی طرح پہتے رہتے ہیں یہاں کا جو محول ہے نا یہ دیکھیں سامنے آپ کو بوجھت نفہ نظر آئے گا السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایندرو بی لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے تو بھئی 24 آورز کے لیے میں نے اپنے آپ کو ایک چیلنج دیا ہے کہ میں دیکھوں یہاں پر جو بلینرز ہیں میر لوگ ہیں وہ کیسے یہاں پر زندگی گزارتے ہیں سیم اسی طرح میں 24 آورز اپنے گزارنے والا ہوں تو اس ویڈیو کا مقصد صرف ایک ہے کہ بھئی ایک گریب بندہ جو ہے جب وہ میر ہوگا تو وہ کیسے فیل کرتا ہے اس کی فیلنگ اس طرح کی ہوتی ہے تو یہ 24 آورز کا چیلنج ہے آپ کو بڑا مزا آنے والا ہے اس میں کہ بھئی میرے ساتھ کیا آنے والا ہے اور ٹوٹل پاکستانی پیسے کتنے خرچوں گے 24 آورز میں یہ آج پتا چل جائے گا اس ویڈیو کے انڈ پر جا کے تو میں پہنچ چکا ہوں اپنے اپارٹمنٹ میں اور یہ پاسورڈ پتا چل بھی جائے گا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ آپ یہاں پر کیسے پہنچ سکتے ہیں اور یہ یہ رہا میرے اپارٹمنٹ کا ویو اور لابی میں سب سے پہلے ملتا ہے یہاں پر یہ کارڈ اس کارڈ کا مطلب ہے کہ بھئی پارکنگ کارڈ اور ساتھ یہ والا جو کارڈ ہے یہ ہے انٹرنس کارڈ تو پارکنگ میں بھی آپ کو دو گاڑیاں لگانے کی جہاں پہ جگہ ملتے ہیں جو ان کا پارکنگ یہاں پہ کافی زیادہ ایکسپنسیو ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ سٹیڈی کے لیے یوز کر سکتے ہیں یا اور کسی مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں بھئی اگر آپ کے پاس کوئی گیسٹ آ جاتی ہیں تو آپ یہاں پر چھے سے آٹھ لوگ آٹھ چیرز ہیں تو آپ یہاں پر پروپر ان کو کھانا کھلائیں ان کو جو انٹرٹین کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ رہا کچن اور آپ یہاں کی صفائی چیک کریں بھئی پیسے بھی دوسری طرح یہ نا آپ کی جیب کی صفائی بھی تو ایسی ہوتی جیسے کچن کی صفائی ہے تو یہاں پہ آپ یہ ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے یہ لائٹر کے ہیٹر ہیں آپ کو آہ وہ مچس یا لائٹر کے ساتھ چلانے کی ضرورت نہیں آپ نے یہاں سے صرف آن آف کرنا ہے اور آپ کا جو ہے یہ چلہ چل جائے گا ساتھ ان پڑے ہوئے بھئی یہ دوسر شود اور پھر یہ گرین ٹی اور یہ شوگر وغیرہ آپ جو ہے یہاں سے یوز کریں اور اس کے بعد چائے بنائیں اور دوسر بنائیں جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں اور یہاں پہ پروپر ان دوش ہوکہ بھئی اچھے طریقے سے یہاں پہ کپ شپ اور گلاس کلوس رکھے ہوتی ہیں تو آپ کو ہر طرح کی چیزیں یہاں پر ملیں گی کوئی بھی چیز آپ کو واش کرنے کی ضرورت نہیں everything is washed اور بڑا ہی vip کی سمکہ یہ کہ اتلی ہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ آپ نے اگر چائے بنانی ہے تو اچھا یہاں سے جو view ہے نا یہ سامنے آپ کو view نظر آ رہا ہے اہا ادھر سے بھی view ہے لیکن ادھر سے آپ کو جو برج خلیفہ ہے وہ proper نظر نہیں آتا اور اگر یہ لیکن اگر آئے سیٹ سے آپ دیکھیں تو پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا نظر آئے گا لیکن اگر اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دھاؤں تو بھئی یہ والا ہے فریج ہے فریج میں یہ دیکھیں آپ دوچھوں رکھ سکتے ہیں آپ اور باقی چیزیں رکھ سکتے ہیں کھانے پینے کی اور میں نے تو بھئی کیلہ رکھا ہوا ہے ایکس چلیں جی اس کو لے کے بندہ گزارا کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ بھئی آئے یہ دیکھیں آپ فریزر بھی ہے تو یہ ایک آپ کو فیلنگز آتی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ہیں مطلعہ ایسے وی آئی پی گھر میں ہے کہ یہ ہر چیز آپ کو نیٹن کلین ملے گی اور ان کے ڈیکوریشن پیسیز آپ دیکھیں انہوں نے ہر طریقے سے یہاں پہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو واش روم ہے اگر آپ کے پاس گارڈ ہے یا آپ کا سیکیورٹی گارڈ وغیٰہ تو یہ سیپر واش روم بھی ہے رائٹ سار پہ جو آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھئی آ یہ ہے ٹی وی لانچ ٹی وی لانچ میں بیٹھ کے آپ کو انتہائی وی آئی پی قسم کے یہ سوفا ملتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دس سے اٹلیس دس لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ بالکل جو ہے وہ ٹی وی شی بھی دیکھ سکتی ہیں بڑے اچھے یہ یہ دیکھوں ڈیکوریشن پیس اتنے ایکسپنسیو انہوں رکھے ہوئے ہیں اور یہ لیمپ ہیں اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک اور ڈیکوریشن پیس ہے تو یہ ایک سیونٹی فائیو انچ کی ایلی ڈی ملتی ہے اور اس کے ساتھ دون طرف دیکھیں آپ آپ کو ڈیکوریشن پیس بڑے وی آئی پی قسم کے ملتے ہیں تو بھئی آپ ایسے تو جتنے پیسے خرچ کریں گی اسی طرح کا یہاں پہ محول ہے لیکن آپ دیکھیں چشکہ تو ہے نا بھئی آپ آپ اگر کیلے ہوں اور آپ کے بڑے جو اپارٹمنٹ ہو اور اس میں روم ہو اور آپ امیجن کریں کہ آپ اس میں رہ رہے ہیں تو آپ کس طرح امیجن کر سکتے ہیں یہی فیلنگز آئی فیل کرنے کوشش کر رہے ہیں اور یہاں سے جو اینا ویو جنگہ ابھی رات کا ٹائم ہے میں باہر جا کے بھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں سے جو اینا بھئی آپ بیٹھے ہوں چاہے آپ کے ہاتھ میں ہو اور نیچے ڈانسی کی فونٹین چل رہے ہو سامنے برج خلیفہ ہو تو آپ کیا امیجن کر سکتے ہیں کیا ویو ہوگا مرلہب آپ کی فیلنگز کس طرح کی ہوں گی تو یہ جو ایک امیجن امیجنیشن لائف ہے نا کہ بھئی لوگ کس طرح زنگی گزارتے ہیں اسی طرح یہ آج زنگی گزارنے کوشش کر رہے ہیں یہ جنون اوریجنل اورگینک پودا پڑا ہوئا ہے اور یہ آپ کو لگ رہا ہے نا جیسے یہ آرٹیفیشل ہوتی ہیں آرٹیفیشل نہیں ہے بھئیہ یہ انہوں نے جنون رکھی ہوئے ہیں ابھی باہر جا کے بالکنی سے ویو دیکھتے ہیں کہ رات کے ٹائم کا ویو کس طرح ہے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ بھئیہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے باہر کا ٹیپرنیچر چونکہ بہت زیادہ تو وائیڈ کرنا ہے کہ دروازہ کھلا نہ ہو کیونکہ اندر کا جو ٹیپرنیچر ہے اسی وغیرہ کا محول جو ہے وہ نہ خراب ہو جائے اور یہاں پہ بھی یہ دو انہوں نے چیز رکھی ہوئی ہیں سوفا ہے اس کے علاوہ ٹیبل ہے یہاں بیٹھ کے آپ صبح کے ٹائم اگر ناشتہ کرنا چاہیں مطلب آپ کے ساتھ کوئی ہے اور آپ ناشتہ یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو سامنے آپ کے ویو ہو یا سامنے جو ہے ڈانسنگ فاؤنٹین ہو تو آپ میجن کریں کہ آپ کی فیلنگز کیسے ہوں گی صبح آپ اٹھیں اور یہاں بیٹھے ہوں باقی آپ خود سمجھ دا رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کے علاوہ یہ والی جو جگہ رائٹ سٹر پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے ڈانسنگ فاؤنٹین جو رات کے تکیبن سات بجس لے کے یا دس بجس لے کے انوارڈ یہاں چلتے رہتے ہیں ہر آدے کے انڈے بعد لوگ دور سو سے دیکھنے آتے ہیں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں جو میرے روم کا واش روم ہے بھائی آپ چیک کریں کہ آپ اتنا بڑا واش روم بہت بند ہیں کہ آپ ایسی دل کرنا شکر دیتا ہانے کو اور یہ دیکھیں نرا یہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ ٹپ اور بھائی اس کے بعد یہ یہاں پہ آپ شاور لے سکتی ہیں واش روم کے ساتھ آپ دیکھیں جو کموڈ ہے بھائی اور اس کے لئے اگر آپ نے کوئی کپڑے لٹکانے ہیں تو بھائی یہ بقیدہ علماریاں اور وہ سارا جو ہے کپڑے سٹری کرنے والا سسٹم بنائے ہوئے تو میرے جو روم کا جو میرے بیڈ بھائی یہ دیکھیں بیڈ جو ہے کتنا صوفیسٹیکیٹڈ اور کتنا جو ہے کوئی ویو دکھاؤں باہر کا تو اوف ہو کیا بات کیا بات کیا بات ہے بھائی ویو چیک کریں پیسے پورے ہو گئے ہیں میجر نہیں کہا سکتے پیسے پورے ہو گئے بھائیو یہاں میٹھ کے آپ یہاں پہ نانسی فاؤنٹین چل رہے ہوتے ہیں آپ پورا دبائی کا یہاں بیٹھ کے ویو دیکھیں تھرٹی فلور بیٹھیں آپ سامنے ویو ہو آپ میجر نہیں کہا سکتے اور یہاں پہ دبائی مال میں کہ جو سب سے بیسٹ ریسٹرنٹ ہوگا وہاں سے کھانا کھائیں گے اور فیل کریں کہ بھائی ہم لوگ رچ ہیں اندر والی فیلنگ نہ پوچھیں آپ لیکن میں نے آج اپنے آپ کو ضرور یہ فیل کروانا ہے کہ بھائی واقعہ ہی میں ٹوانٹی فور آورز کیلئے رچ مندہ ہوں اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے وہ تو پھر بعد کے پتہ چلے گا لیکن ابھی میں یہ کرنے والا ہوں تو ہمی لگ گیا طانع لیکن کرائی تو گیا ن شاید ہم آج 1993 ایک ٹائم کھانے کا بل بن چکا ہے 3.69 درم سمجھے ہو سمجھے ہو آپ آپ کو میری بیگرونڈ سے تو پتہ چل گیا ہو جائے کہ میروں میں زندگی گزار رہا ہے بندہ جو ہے وہ یہاں پر کیا کر رہا ہو گیا تو ابھی میں آ چکا ہوں سنینگ پول میں میر لوگ کیسے رہاتے ہیں کیسے زندگی انجوائے کرتے ہیں آج کا جنہانے کا میرا سٹائل ہے بلکل میروں بیدا ہے لیکن میں نے کہا ایک دن میں نے ایسے گزارنا ہے جیسے بڑے لوگ گزارتے ہیں کیا خیال ہے سر مزائے یہاں یہ تو ٹوٹلی ایک لائفی انسان جو ایک دمان کہہ رہا ہے ٹوٹلی چینجنگ ہو جاتی ہے اور ڈاؤٹ آن یہ تو ایک دبائی کا ایک ملجری ایری ہے یہاں پہ آگے تو ویسے بھی دل گارڈین گارڈین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی جیبی سے پیسے پانی کی طرح پہتے رہتے ہیں ہاں پہتے نہیں چلتا لیکن لیکن جو یہاں کا محول ہے نا بھائی آپ دیکھیں سامنے آپ کو برج خلیفہ نظر آئے گا یہ میری ٹانگ جو برج خلیفہ بلکل سیری جا رہی ہے جب پیسے سپینڈ کرنے ہیں تو بھائی پورے پاننا کرو کیا خیال ہے برج خلیفہ برج خلیفہ برابر جا رہی ہے ہاں بھائی ہم نے کیا پیسے سپینڈ اور یہ دیکھیں گلاسیز مل چکی ہیں اور یہ پتہ نہیں کیسے لگا گیا ہے یہ چھوٹی نہیں ہے سب آپ کے فیس کے لئے آسے تو بلکل ٹھیک ہے ابھی اس کو چیک کریں گے لگا کے اور اس کے بعد یہ دیکھیں نیاں ٹاول اتنے میں پاکستان میں پانچ ٹاول آ جاتے ہیں جتنا اس کا رینٹ ہے مل چکڑ پارے اللہ لہتو پاکستان ہے ہاں مل چکڑ تو بھائی ہے ہاں نے پانچ رہی ہے اگا یہ35 نئتر ہے بھو میں پانی چلا گیا ہے ناسکو میں بھی چلا گیا ہے ارچنگو میں چلا گیا ہے یہ لیتا بات ہے کہ 24 آورز میں میرے جتنے پیسے لگ چکے ہیں اگر میں اس کو اپنے طریقے سے چلتا تو شاید پورا ایک مہینہ گزار سکتا تھا لیکن میں نے اس لیے ڈیسائیڈ کیا کہ میں دیکھ سکوں کہ میرے لوگ ایسے اپنی زندگی دبائی میں آ کے گزارتے ہیں تقریبا میرے اب تک 24 آورز میں 1000 درم خرچ ہو چکے ہیں جو کہ پاکستانی 8 لاکھ روپے بنتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری آپ سے مشنگ طرح گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سرہ خیار کیے گا اللہ حافظ